بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلیہی والصلاة وعلا اہلیہاں ما بعد اس وقت میں نوجوانوں سے ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں دیکھئے بہت سے نوجوان ایسے ہیں بلکہ میں اپنی بات کروں کہ ہم لوگ کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتے ہیں یعنی اللہ اور ہمارے سوا اس گناہ کو کوئی جان رہا نہیں ہوتا ہے تو وہ گناہ ضرور ہے اور بری چیز ضرور ہے لیکن اس کا بینیفٹ یہ ہے اس کا نفع یہ ہے کہ کسی دن ندامت ہو گئی شرمندگی ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو لیے دھول لیے اللہ رب العزت ماف کر دے گا لیکن اس وقت جو بہت بڑی بیماری ہیں حدیث پاک پہلے پڑھ دو ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے یعنی کیا فرمایا اس حدیث کی تشریح سے پہلے آپ کو سمجھا دو کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ وہ گناہ کھل کر کرتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ دوسرے لوگوں کو گناہ کی طرف لانے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے مجھ سے سیکھئے گناہ کو مثلا ایک دوست فلم نہیں دیکھتا آپ نے اس کو فلم دیکھتا کر دیا گھر میں باپ نماز نہیں پڑتا تو باپ کو دیکھ دیکھ کر بیٹا بھی بے نمازی ہو گیا بیوی بھی بے نمازی ہو گئی باپ گھروں میں کھل کھلہ گناہ کر رہا ہے جس کو دیکھ کر بیٹا بھی گناہ سیکھ رہا ہے یا اس طرح ہمارے دوست ہم سے گناہ سیکھ رہے ہیں تو اب سمجھئے یہ اتنا خطرناک جرم ہے اتنا خطرناک جرم ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان کو ندامت ہو جاتی ہے اپنی زندگی بدل دیتا ہے اس کا رخ صحیح کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے لیکن اس کی دریئے سے جو شخص غلط راہ پر آیا تھا وہ ابھی گناہ ہی کر رہا ہے تو ضائع سی باتیں میں خود اس کے گناہ کا سبب بنا ہو تو اس کی وجہ سے ابھی بھی میں گناہگار ہو رہا ہوں کتنا خطرناک جرم ہے اور یہ جرم ابھی نارمل ہو گیا ہے اسی لیے حضرت لقمان حکیب رحمت اللہ کے آلے نے اپنے صاحبزادے سے عجیب بات کہی دی جب پوچھا حضرت سے کہ حضرت لوگوں میں سب سے بترین شخص کون ہے تو فرمایا جو کلم کھلا گناہ کرے اس لیے کہ اس کی گناہ کی وجہ سے لوگ گناہ سیکھیں گے اور جب ظاہر سی باتیں جب لوگوں نے گناہ اس کی وجہ سے سیکھا تو اب جب بھی وہ گناہ کریں گے تو اس گناہ کا وبال اس کے اوپر بھی آئے گا اس کا گناہ اس پر بھی آئے گا اس کے نام آمال میں بھی لکھا جائے گا اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے بہت التماس کے ساتھ آجیزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے گناہ مت کیجئے اور خاص کر ایسے گناہ مت کیجئے جو کلم کھلا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں پشتانا پڑے آج بہت سے نوجوان ایسے جو ہمارے پاس آتے ہیں اور روتے ہیں کہ میرے ذریعے سے ہزاروں نوجوان غلط راہ پر آئے لیکن ایسے نوجوانوں سے بھی میں کہوں گا کہ راستہ ہے جن کو ہم نے غلط راہ پر ڈالیا ان کے پاس ہم جائے سمجھائے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سمجھانے بر ہمارے خاتے میں جو ہے گناہ نہیں ڈالیں گے اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو صحیح سمجھ آتا فرمائے